حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دو آدمیوں کو دیکھا تو آپ نے ان میں سے ایک سے پوچھا ما حازہ من کا کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ حازہ ابھی یہ میرے والد ہیں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ لا تسمیہ بسمی ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ کہ اپنے والد کو نام لے کر مت بلاؤ اور اپنے والد سے آگے مت چلو اور اپنے والد سے پہلے کسی مجلس میں مت بیٹھو تو آپ نے اس نوجوان کو اپنے والد کا عدب و احترام سکھایا کہ والدین کو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے اس لیے کہ اس میں ایک طرح کی بے عدبی ہے خاص طور پر اگر نام لے کر پکارنے سے یا بلانے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے عذیت محسوس ہوتی ہے تو پھر تو یہ گناہ کبیرہ ہے یعنی یہ والدین کی نافرمانی میں شامل ہے اور اگر انہیں برا محسوس نہیں ہوتا یا عرف ایسا ہے کہ نام لے کر پکارا جاتا ہے اور انہیں اس سے کوئی عذیت کوئی ناغواری محسوس نہیں ہوتی تو پھر یہ جائز ہے تاہم پھر بھی یہ عدب و احترام کے منافی ہے کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا تو جو قرآن کا یہ حکم ہے تو اس میں نہائیت عدب و احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح شاگرد کو اپنے استاز کا نام لے کر نہیں بلانا چاہیے یعنی اپنے استاز کا نام لے کر بلانے کی بجائے اسے مناسب اور عدب و احترام پر مشتمل الفاظ سے ہی بلانا چاہیے یہ عدب و احترام کا تقاضہ ہے